جس میں ہم نے رول آف لاغ کے قائم کرنے کے لیے اپنی قیادت کے زیرے احتمام جمعیرات کے جمعیرات ایک پروسس کو اختیار کیا کہ تاکہ کبرانوں کو اور جو اہل اقتدار ہیں ان کو ہمارا پیغام جائے دیکھئے وقلہ کی سیاست اور لیبر یونین سیاست میں بڑا فرق ہے ہم لوگ رول آف لاغ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور جس میں نے جتنے بھی بزرگ اور سیدھر لوگوں نے بات کی ہے رول آف لاغ کی بات کی ہے اور آج اس بات کو آزرہ دیکھئے کہ جو چیزیں ہم پوائنٹ اوٹ کرتے آئے اور اس پر عمل درامل نہیں ہوا تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یہ ہے یعنی آپ دیکھیں کہ نو مئی سے پہلے کے حالات کیا ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے ہوش کے نافر نہیں لیے اور ایک مخصوص طبقے کے حوالے ہر چیز کر دی اور انہوں نے پہلے کوئر پانڈ راؤس کو جناح اس پر کنورٹ کر کے اس کا اقتماشہ بنایا اور ملک کے غیور عوام کو اپنے جمہوری حق سے محروم رکھنے کے لیے ایک مخصوص جو پولٹیکل پارٹی ہے اس کو فوکس کیا اس وقت عوام نے اور وکلا نے کہا کہ یہ زیادتی ہے لیکن عقمرانوں نے اس چیز پہ غور نہیں کیا تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہوا کہ وہاں پہ عدلیہ کو چاہیئے تھا کہ اپنا رول پلے کرتے لیکن عدلیہ نے جو ایگزیکٹیو کے اور لیجسٹریچر کے اتکنڈے تھے اس کو بیلنس نہیں کیا الٹا عدلیہ کو اچھتیس کروڑ پہ مل گیا اور وہ اپنے گھر بنانے میں مصروف ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو فنڈامنٹل رائٹس کا جو بیلنس تھا جو مظلوم عوام بچے عورتیں جو جیلوں میں ہیں ان کو ان کا رائٹ آف بیل نہیں دیا تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہے کہ عدلیہ نے کہا نہیں کیا اب وقلہ کی جو لاسٹ پاور ہے جو عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی اب اس کو انہوں نے پین پوائنٹ کرنیشن کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمر وقاس فلائج کی جو ایف ای آر ہے یہ بنیادی طور پہ ایف ای آر ملک کے خلاف جکھی گئی ہے اس لیے کہ یہ وہ طبقہ ہے جس نے رول اف لاہ کو قائل کرنے کی بات کی ہے اس بات کے نتیجے میں آپ کے اوپر ایف ای آر ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اوپن یہ تو میرے دوست کہتے ہیں کہ ایف ای آر خارج ہو میں کہتا خارج نہ ہو اس کا اوپن ٹرائل ہو میڈیا ٹرائل ہو پتہ لگے عوام کو کہ وقلہ کے نمائندے نے کیا بات کی اس کا کیا ویڈیو ریکارڈنگ ہے اور پولیس والے نے اس کا کیا مطلب نکالا یعنی پوری دنیا کو یہ باز بازی ہو چکی ہے پچھلے چاند دن سے وائرل ہے کہ صرف اس کو یہ کہا کہ اپنی اوقات پر رہو اپنی وردی کے سائنس کے اندر ہو اپنی ذمہ دارگیہ ادا کرو اور اس بات کا مطلب سیدر ایٹی اے انہیں دکلیت کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس طرح سے ہم وقلہ کو لینی چاہیے کہ اب یہ معاملہ اگر ہم نے ان حکمرانوں کو ہوش کے داخل لینے پر مجبور نہ کیا تو یہ عدلہ پھر کام یہ کریں گے کہ جب آپ عدالت میں جا کے بیل لینے جائیں گے تو وہاں اسی وقیل کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوگی کہ تم نے پولیس کے انتہائی اہم کام کے خلاف ملزم کی زمانہ تائر کی ہے لہٰذا تم پہ بھی جو ہے وہ ایف آئی آر ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ احمد عویس صاحب نے جو بات کہی تھی کہ رول آف لاغ نہیں ہوگا تو وقلہ کا پروفیشن بھی نہیں ہوگا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ یہاں اس قرارداد کی سپورٹ بے سجیکشن ہے کہ وقلہ کے لائرز پروٹیکشن ایکس کا تو جنہوں نے محافظ کرنا تھا انہوں نے تو بے بیش ہی دیا ہے ہمیں اب یہاں یہ تحق کرنا چاہیے کہ جس طرح ججوں کے خلاف ڈریکٹ ایف آئی آر نہیں ہوتی جس طرح فوجیوں کے خلاف ڈریکٹ ایکشن نہیں ہوتا اسی طرح وقلہ کے خلاف بھی کسی قرارد کی ایف آئی آر دی ہوگی اگر ایسا کو معاملہ ہو تو بار کونسل کے طرح جائیں بار کونسل اگر اس کو ریکمنٹ کرے کہ ہاں اس میں بارے وقیوں کی کتائی ہے پھر ایف آئی آر ہونی چاہیے ادرائز یہاں کسی بھی وقیل کو کسی بھی معاملہ ایف آئی آر میں نہیں آنے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک فکرہ یہاں بولا گیا تھا کہ جاج صاحب نے اپنا بڑا کریٹ شوک دیا ہے کہ میں نے اپنے دور میں کبھی توہینہ دالت میں نوٹس نہیں لیا جب آپ کی ٹانگیں کام رہی ہو آپ کے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہو اور آپ کہیں کہ آج حلات ٹھیک نہیں ہے تو حلات آ کے ٹھیک نہیں ہے بولہ کی حلات میں بہت ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف نوٹنکیشن کی بنا پر بہادری کی جو آپ کے اندر وہ طاقت آ جائے گی نہیں یہ پیدائشی معاملے ہوتے ہیں پیدائشی لوگ کے بہادر ہوتے ہیں وہی جا کے ان سیٹوں پر بیٹھ کے وقلہ کا عوام کا بندہ دیگو کا تحفظ کر سکتے ہیں جو توہینے عدالت کا نوٹس توہین کے باپ جو جاری کر سکتا اس کو جاج رہنے کا کوئی آپ کا حاصل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتری اوپر سے لے کے نیچے تک کہرار کی ہے میری سجیکشن ہے کہ اس قرارداد کے حق کے اندر ہوتے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ہونیبل بارک لیڈرشپ سے کہ جتنے ہمارے عدد دران ہیں جنہوں نے کانسٹیچوشن کا حلف لیا ہے اور انہوں نے ابھی تک اس کے مطابق اپنی زمدر ادا نہیں کی ہے ان کے خلاف ہمیں کانسٹیچوشن کے حلف کی وائلیشن کے کیسز دائر کرنے چاہیے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کو گرے پانوں سے پکڑے ہمارا کام یہ ہے کہ اسی پولیس کی ڈیوٹی لگائیں ان کو ریسٹ کریں ان کو جیل میں ڈالیں کہ جب آپ کو ہم نے وکلہ نے عوام نے ٹیکس پہ کیے ہیں وہاں سے آپ تنہیں اڈرا کر رہے ہیں اور پھر آپ ہمارے خلاف ایکشن کریں آپ کو اسی کانسٹیچوشن کا پابند کر کے ان کے خلاف کیسز دائر کرنے چاہیے اور لاسٹ بات یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ مسلسل ایک جودے مسلسل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وکلہ ہی اس کے نقیب ہیں وکلہ نہیں اس کا اعلان کرنا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے میں چاہوں گا کہ اس جو ہاؤس کا جو محضر اجلاس ہے اس کی قرارداد کے نتیجے میں کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے صدر موتہم سے پوچھا کہ جب ہم قرارداد منظور کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے تو صدر صاحب نے فرمایا تھا کہ ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن میجر لگتا ہے کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا تو اس لیے آج ریکویسٹ ہے کہ اگلے جلاس سے پہلے پہلے اگر یہ ہمارے معاملات دستہی ہوتے تو ہمیں ان کے خلاف جو ایکشن لیے ہو ہم اگلے ہاؤس پہ بتائیں گے کہ جب ہماری قرارداد کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا تو ہم نے وکلہ رہی ہے یہ سٹیپس لیے ہیں اور اس کے سرسرے میں کوئی کیس تیار کرنے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے ہم حاضر ہیں جی انشاءاللہ اور وکلہ کی جو کالا کوٹس کی عزت رسپیکٹ اور آنر کے لیے جان بھی حاضر ہیں انشاءاللہ تینکیو ویڈی مجھ